السلام علیکم میں آپ کو ایک بار پھر خوشہ مدید کرتا ہوں اور آج لنکنگ ورڈز کا پارٹ ٹو ہے اور اس میں میں آپ کو کچھ اور لنکنگ ورڈز پڑھاؤں گا اور آج کی لنکنگ ورڈز ہم ایڈنگ انفرمیشن یعنی جب ہم ایک بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ایکسٹینٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس کی تفصیل دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو لنکنگ ورڈز استعمال ہوتا ہے آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ وہی سیکھیں گے سو چلیے شروع کرتے ہیں ایڈنگ انفرمیشن اور ایکسامپلز ایڈنگ انفرمیشن یعنی ایکسامپل ایڈنگ انفرمیشن یعنی اگر آپ نے ایک بات کی پھر اس کی آپ مثال دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کہ یہاں پہ ہم نے ایک بات کی there are a number of problems in the school there are a number of problems in the school تو یہ ہم نے ایک بات کیا اب ہم اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کہ ہم نے یہاں پہ for example use کیا تو ہم نے کہا کہ for example ہم beginning of the sentence میں بھی use کر سکتے ہیں اور end of the sentence میں بھی use کر سکتے ہیں تو یہاں ہم نے اس کو beginning of the sentence یعنی جملے کی شروع میں use کیا ہے for example many of the classroom don't have audio visual equipment audio visual کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسی equipment ایسا سامان جس سے ہم سن بھی سکتے ہیں اور اس میں تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر screen ہے یا mobile phone ہے یا TV ہے تو اس میں ہم سنتی بھی ہیں اور ہم اس میں دیکھتی بھی ہیں audio equipment وہی ہوتا ہے جس میں ہم صرف سنتے ہیں مثال کے طور پر radio اور visual وہی ہوتا ہے جس میں صرف ہم دیکھتے ہیں لیکن audio visual وہی ہوتا ہے جس میں ہم سنتی بھی ہیں اور دیکھتی بھی ہیں اسی طرح دوسری مثال she has a lot of good ideas for our business opening an online store for instance اس کے پاس business کھولنے کے لیے بہت سارے ideas ہیں opening an online store ابھی scheme ایک مثال کیا ہے ایک online store کھولنا for instance تو یہاں پہ for instance ہم نے مثال کے لیے استعمال کیا اور یہ ہم نے کیا کہ یہ ہم نے at the end of the sentence استعمال کیا جس طرح کے ہم نے کیا تھا that we can use for example and for instance either at the beginning of a sentence or at the end of a sentence اب written english میں ہم یہ دو چیزیں استعمال کرتے ہیں example کے لیے ایک ہوتا ہے ie اور ایک ہوتا ہے eg ٹھیک ہے ie اور eg تو ie کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے that is جب آپ ایک بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی explanation کرتے ہیں تو اس کے لیے af written english میں ie استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے that is اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے یہ لیٹن فریز it is سے آیا ہوئے it is it is لیٹن میں اس کا مطلب ہوتا ہے that is اسی طرح eg یہ exemplی gratia یہ بھی لیٹن فریز ہے exemplی gratia اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پھر اس کی کچھ مسائلیں ہیں our last marketing campaign failed we spent ie we spent fifty thousand dollars and didn't make many sales تو یہاں پھر ہم نے کہا کہ یہاں پھر ہم نے ie لگایا کیونکہ ہم نے ایک بات کی اسی طرح we can use eg to give examples it means for example example i enjoy radical sports eg means for example rock climbing, hand gliding and wind serving radical sports کا مطلب ہوتا ہے extreme sports جو خطرناک sports ہوتا ہے خطرناک کیل ہوتا ہے اس کو radical sports کہتے ہیں rock climbing, hand gliding and wind serving in formal writing these expressions always appear inside parentheses تو جب ہم لکھتے ہیں تو یہ expressions formal english میں ویسے بھی آپ یعنی جو parentheses کا مطلب ہوتا ہے یہ جو چھوٹے brackets ہوتے ہیں اس کے باہر بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ موضوع ہے کہ اگر آپ formal english میں اس کو parentheses کے اندر لکھیں اس طرح کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ دونوں کی آئی کے بعد بھی آپ یہ period یہ full stop لگا لیتے ہیں اور اے کے بعد بھی full stop لگا لیتے ہیں اور اسی طرح اے جی میں اے کے بعد اور پھر جی کے بعد full stop لگا لیتے ہیں namely such as یہ بھی linking words ہیں اور adding information کے لئے استعمال ہوتے ہیں there is a difference between namely and such as دونوں میں ایک تھوڑا سا difference ہے وہ کیا ہے namely is followed by all of the examples you refer to but such as gives only one are some of the examples and not all of them اگر آپ نے کوئی مثال استعمال کی ہیں کوئی examples دی ہیں تو جب آپ namely استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سارے examples کو ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں جبکہ such as میں ضروری نہیں کہ آپ سارے examples کو بیان کر لے آپ ایک example کو بیان کر لیتے ہیں so let's take an example here a few of the students namely brian thomas and jake failed the course کچھ students نے course میں fail ہوئے جس میں brian thomas اور jake ان کی نام ہیں یہ شامل ہیں تو ہم نے کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ جب ہم namely استعمال کریں گے تو سارے examples ہم استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ all the students there were brian thomas and jake یہ students تھے سارے کے سارے لیکن جب ہم such as استعمال کریں گے تو پھر ایک ہی مثال کافی ہوتا ہے مثال کے طور پر a few of the students such as brian failed the course. کئی students course میں fail ہوئے جس میں brian بھی شامل ہے such as brian تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے ایک ہی example ایک ہی نام لے کر ایک ہی example دے دیا اور یہاں پہ ہم نے namely میں ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے brian thomas jay یعنی جتنے بھی example تھے سارے کے سارے ہم نے یہاں پہ استعمال کریں so the difference between namely and such is that in namely we use all the examples we refer to but in such as we use only one example or some of the example ایک یا کچھ لیکن تمام نہیں جس طرح کہ آپ نے ان دو فکروں میں دیکھ لیا also and to also can go in the middle of a sentence where is to is typically used at the end. دونوں کی ایک ہی معنی ہے also کا مطلب ہے b اور to کا مطلب ہے b لیکن also کیا ہوتا ہے middle of the sentence میں ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن to کو ہم عام طور پر typically یعنی always میں یہاں پہ always نہیں لکھا ہمیشہ نہیں typically عام طور پر typically یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے to کو sentence کی یعنی جملے کی end پہ استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ also کو middle میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں پہ مثال ہے we did a lot of sightseeing in our vacation we did a lot of sightseeing on our vacation we also bought a number of souvenirs so یہاں پہ ہم نے also کیا کیا کو middle of the sentence میں استعمال کیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں we did a lot of sightseeing on our vacation we bought a number of souvenirs too تو ہم نے کچھ souvenirs بھی خریدی تو یہاں پہ two کا مطلب ہے b یہاں پہ two کا مطلب ہے b لیکن two یہاں پہ ہم نے کہا پہ استعمال کیا at the end of the sentence جبکہ یہاں پہ ہم نے two کو in the middle of the sentence sorry also کو in the middle of the sentence استعمال کیا سومنیر کا مطلب کیا ہوتا ہے سومنیر ایک ناؤن ہے usually small and relatively inexpensive article given kept our purchase is a reminder of a place visited an occasion etc a moment or a memory یہ ایک ایسی چیزیں جب آپ کہیں جاتے ہیں تو کسی خاص جگہ کی مناسبت سے یا کسی خاص موقع کی مناسبت سے یا آپ خریدتی ہے یا آپ کو دیا جاتا ہے ایک چھوٹی سی چیز اور آپ اس کو اپنے پاس لے کے آتے ہیں میموری کی طور پر تو اس کو کیا کہتے ہیں سومنیر کہتے ہیں as well as well is اس میں کیا فرق ہے as well goes at the end of the sentence as well اور as well as دونوں کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ساتھ اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہے لیکن as well میں کیا ہوتا ہے کہ یہ at the end of the sentence اس میں استعمال کرتے ہیں جس طرح کہ true کو ہم نے at the end of the sentence استعمال کیا تھا ٹھیک ہے تو as well کو بھی at the end of the sentence استعمال کرتے ہیں لیکن as well as میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک لفظ ضرور آتا ہے ٹھیک ہے as well جملے کے آخر میں جبکہ as well as کے ساتھ لفظ ضرور آتا ہے دونوں کا مطلب ہوتا ہے also are true یعنی بی سکورد میں کہتے ہیں she is not only extremely successful she is beautiful as well ٹھیک ہے نصر بھی کہ وہ انتہائی کامیاب ہے بلکہ وہ بہت خوبصورت بھی ہے تو یہاں پہ as well کا مطلب کیا ہے also to be لیکن یہاں پہ as well ہم نے جملے کے آخر میں استعمال کیا ہے جبکہ اگر ہم یہ کہ she is beautiful as well as being extremely successful تو beautiful as well as کے بعد کیا آئے گا as well as کے بعد کچھ الفاظ آئیں گے یعنی اس کو ہم سنٹنس کے آخر میں استعمال نہیں کرتے ہیں جبکہ as well کو سنٹنس کے آخر میں استعمال کرتے ہیں so the difference between as well and as well is is simple as well comes at the end of the sentence while as well is it comes in the middle of the sentence or there might be somewhat after as well is in addition moreover and furthermore these linking words are usually used at the beginning of a sentence to add another idea or further develop the previous point اس کو ہم beginning of the sentence میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر people who exercise regularly have more energy during the day and sleep better at night in addition they tend to live longer جو لوگ exercise کرتے ہیں باقی دیگی سے ان کی energy بھی زیادہ ہوتی ہیں پوری دن اور رات کو وہ بہتر طور پر سو بھی سکتے ہیں in addition اس کے علاوہ in addition اس کے علاوہ they tend to live longer وہ عام طور پر ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ in addition ہم نے کہاں پہ استعمال کیا in the beginning of the sentence استعمال کیا اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ مزید اسی طرح construction on the new subway has been delayed for months due to the budget shortfalls more or the workers are threatening to go on strike تو یہاں پہ more or مزید یا اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے کہاں پہ استعمال کیا ہے at the beginning of the sentence استعمال کیا ہے اس لئے کہ ہم نے کچھ کہا اور اس کے بعد مزید information ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے more or استعمال کیا اسی طرح our sales are expected to rise 30% in the next year furthermore purchase of new equipment will help cut manufacturing costs and increase profits thank you for watching more to come on the linking words linking words پہ اور بھی ویڈیو آئیں گے and i will get back to you once again thank you very much for watching and i will see you in the next video till then اللہ حافظ popپم ناییو آئیں گے it's عشون سون ٹمدھے ھائیں